قرآن پاک میں ہے کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کالم صرف اللہ پاک کے پاس ہے اس کے علاوہ ان چیزوں کالم کسی کے پاس نہیں قیامت کالم کے کب آئے گی بارش کالم کب اور کہاں کتنی برسے گی رحمت کی ہوگی یا غزب کی ہوگی ماں کے پیٹ میں کہہ بچہ یا بچی اس کالم بھی اللہ پاک کو ہے انسان کے ساتھ کل کہہ ہونے والا ہے اس کالم بھی اللہ پاک کو ہے انسان کی موت کب اور کہاں ہوگی اس کالم بھی صرف اور صرف اللہ کو ہے قیامت کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر فرما دی ہے اور نبی پاک نے قیامت سے پہلے ہونے والی نشانیوہ کا بھی ذکر کہہ جب وہ تمام نشانیاں واضح ہونے کی تب قیامت کا آنا ہوگا دس نشانیوہ کا ذکر حدیث پاک کی روشنی میں کہہ جاتا ہے ملاحظہ ہو دس نشانیاں اس حدیث پاک میں نبی پاک نے قیامت کی دس بڑی علامتیں بیان فرمائی ہیں لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ نبی کا مقصد صرف ان علامات کو بیان کرنا ہے ان علامات میں ترتیب زمانی کا خیال رکھنا مقصود نہیں ہے اور نہ ہی یہ علامات زمانی ترتیب کے مطابق ہیں بلکہ ان میں سے کچھ علامات وہ ہوں گی جو پہلے ظاہر ہوں گی اور کچھ علامات ان کے بعد ظاہر ہوں گی یہاں ان علامات کی مختصر وضاحت درج کی جاتی ہے تاکہ حدیث کا مفہوم واضح ہو جائے لیکن اس کے لئے ہم نبی کی ترتیب میں تبدیلی پیدا نہیں کریں گے اور اسی ترتیب سے ان کی وضاحت کریں گے پہلی نشانی دعاں چنانچہ سب سے پہلی علامت نبی نے ایک دعاں قرار دی ہے مہدہ سین نے اس کی وضاحت میں تحریر فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ایک دن کہیں سے دعاں نکلے گا وہ دعاں پڑھتے بڑھتے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیل جائے گا اور مسلسل چالیس دن تک برقرار رہے گا ظاہر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے کیونکہ اگر کسی گھر میں لکڑی کے چھولے پر روٹیاں یا سالن پک رہا ہو تو وہاں سے نکلنے والا معمولی دعاں لوگوں کے لئے ناقابل برداشت ہوتا ہے چا جائی کا ایسا دعاں نکلے جو پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لے لیکن اس سے بھی زیادہ تاج جو کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس دعاں کی وجہ سے صرف نزلہ اور سکام کا شکار ہوں گے جبکہ منافقین اور کفار اس کی وجہ سے بہوش ہو جائیں گے اور کئی کئی دن تک بہوش رہیں گے بلاخر چالیس دن کے بعد یہ دعاں خود بخود غائب ہو جائے گا دوسری نشانی خروج دجال دوسری علامت دجال کا خروج ہے قیامت سے پہلے تیس دجال رونما ہوں گے علمانے لکھا ہے کہ دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے اور دجل کا معنی ہے مکرو فریب یہ لفظ وردو محاورے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ فلان آدمی نے دجل واؤ فریب سے کام لیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلان آدمی نے مکاری سے کام لیا چونکہ دجال بھی انتہائی مکرو فریب سے کام لے گا اس لئے اسے دجال کا نام دیا گیا لفظ دجل کا ایک معنی ہے خلط ملک کرنا چونکہ دجال اور باطل کو خلط ملک کر دے گا کہ ان دونوں میں امتیاز کرنا مشکل ہو جائے گا اس لئے اسے دجال کا نام دیا گیا حضرت ابو ریرہ سے مروئے ہے کہ نبی پاک نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ کچھ دجال اور قذاب بھیج دیے جائیں گے جو تیس کے قریب ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے یاد رہے کہ روئے زمین پر تاریخ انسانیت کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو اپنے وقت پر رونما ہوگا مذکورہ حدیث پاک میں نبی نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے تیس دجال اور قذاب لوگ آئیں گے ان میں سے ہر شخص نبوت کا دعوت کرے گا اور خود کو اللہ کا پیغمبر قرار دیتا ہوگا ہانا کہ اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ پر ختم فرما دیا ان کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا اور اگر کوئی شخص نبوت کا دعوت کرتا ہے واو گے جھوٹا اور قذاب واو دجال ہے ایسے دجالوں اور قذابوں کا سلسلہ نبی پاک کے زمانہ میں ہی شروع ہو گیا تھا اور پھر بہت سے خبتی لوگوں نے یہ تاج اپنے سر پر جمانے کی کوشش کی جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور مذکورہ بالہ حدیث میں تیس کا عادت یا تو کسرت بیان کرنے کے لئے ہے یا پھر نبی پاک کا مقصد یہ ہے کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے دجالوں میں سیتیس قذابوں کا فتنہ بہت زیادہ پھیل جائے گا ان کے متقدین کا دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا اور ان کے فتنے سے مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد متاثر ہوگی بلاخر اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے ہم نوام کو تباہ و برباد فرمائے گا ان کا سب سے آخری فرد وہ دجال اکبر ہوگا جو ان تمام دجالوں اور قذابوں سے بڑھ کر فتنہ ہوگا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی سخت آزمائش کی جائے گی دجالوں اور قذابوں کی فرست میں سب سے پہلا نام مسلمہ قذاب کا ہے جس نے نبی کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور یمامہ کے لوگوں نے اس کی نبوت کو تسلیم کر لیا تھا اسی طرح یمن میں اسود انسی نے اسی دور میں نبوت کا دعویٰ کر دیا سیدنا ستیر قکبر کے دور خلافت میں بنو اور صدبن خزیمہ کے تلیح بن خویل نے نبوت کا دعویٰ کیا بنو تمیم کی ایک عورت سجا تمیمہ کو شوق چڑھا اور اس مخبوط الہس عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا اصول دنسی تو نبی کے زمانہ رسالت میں ہی مارا گیا تھا مسلمہ قذاب کو سیدنا ستیر قکبر نے کیفرے کردار تک پہنچایا جبکہ تلیحہ اور سجا نے اپنے اس دعویٰ سے توبہ کر لی تھی تیسلی نشانی دعوت الارز کا خروج تیسلی علامت دعوت الارز کا خروج ہے دعوت الارز کا لفظی معنی ہوتا ہے زمین کا چوبایا اور اس سے مراد دیمک ہوتی ہے جو لکڑی کو چاٹ جاتی ہے اور لکڑی ایک دن بیکار ہو جاتی ہے لیکن جب علامات قیامت کے بیان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ مخصوص جانور لیا جاتا ہے جو قیامت کے قریب خروج کرے گا اس جانور کا چہرہ اور قدو قامت عام جانوروں سے مختلف ہوگا قیامت کے قریب ایک دن حرم کعبہ میں زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے صفہ پہاڑی شک ہو جائے گی اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا اس جانور کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ کی لاتھی اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی وہ جانور پوری دنیا میں پھر جائے گا اور ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا جو شخص مسلمان ہوگا یہ جانور اس پر حضرت سلیمان کی انگوٹھی سے نشان لگائے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا اور جو شخص کافر ہوگا یہ جانور اس پر حضرت موسیٰ کی لاتھی سے مہر لگا دے گا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھ دے گا یہ جانور انتہائی تیز رفتار ہوگا اور کوئی شخص دولمنٹس کا مقابلہ نہ کر سکے گا مومن اور کافر کے درمیان اس امتیاز کے بعد اسے ختم کرنا ممکن نہ ہوگا اور ہزار طرح کے جتن کر لینے کے بعد بھی پیشانی پر لکھے ہوئے لفظ مومن یا کافر کو مٹایا نہ جا سکے گا اور مومن واؤ کافر کی شناخت اس کے بعد نہایت آسان ہو جائے گی چوتھی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع چوتھی علامت جو کہ قیامت کی انتہائی قریبی علامت ہے اور اس کے بعد کسی کا ایمان لانا متبر نہ ہوگا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے روایات کے اندر ملتا ہے کہ ایک موقع پر جب سورج غروب ہو رہا تھا تو حضور نے حضرت ابو زرگفاری سے فرمایا کہ اتم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں چاہتا ہے آپ نے ازواد کہا کہ حضور اللہ اور آس کا رسول بہتر جانتا ہے آپ نے فرمایا کا سورج ہر روز یہاں سے جا کر رش الہی کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور پھر اسے اپنی رفتار جاری رکھنے کی اجازت ملتی ہے اور وہ حسب معمول اپنا سفر جاری کر دیتا ہے فرمایا کا ایک دن ایسا آئے گا جب سورج سجدہ کے لیے حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اپنی حرکت اُلٹ دوچ نانچہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے تلو ہوگا لوگ یہ عظیم نشانی دیکھ کر گھبرا جائیں گے اور سب لوگ ایمان لانے کی کوشش کریں گے حدیث کے الفاظ ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئیں گے مگر اس دن کسی کا ایمان خبول نہیں ہوگا پانچویں نشانی حضرت عیسیٰ کا نزول پانچویں علامت حضرت عیسیٰ کا نزول ہے نبی پاک نے آپ کی نشانیاں بھی بتائے ہیں جن میں سے چندیے ہیں آپ سے پہلے حضرت مہدی کا آنا آپ قائم نماز فجر کے وقت تو کرنا حضرت مہدی کا آپ کو نماز کے لیے آگے کرنا اور آپ کانکار کرنا نماز سے آپ کا فارق ہو کر قتل دجال کے لیے نکلنا دجال کا آپ کو دیکھ کر سیسے کی طرح بگھلنے لگنا بابِ لودنامی جگہ پر جو فسٹین شام میں ہے آپ کا اگجال کو قتل کرنا اور اپنے نیزے پر دجال کا لگا ہوا خون مسلمانوں کو دکھانا قتل دجال کے بعد تمام دنیا کا مسلمان ہو جانا سلیب کو توڑنے اور خنظیر کو قتل کرنے کا مسلمانوں کو حکم دینا آپ کے زمانہ میں امن وامان کا یاں تک پھیل جانا کبھر یہ بکریوں کے ساتھ اور چیتے گائے بلوں کے ساتھ چڑنے لگیں اور بچے سنکھوں کے ساتھ کھیلنے لگیں آپ کا قبیلہ بنو قلب کی ایک عورت سے نکار کرنا اور اس سے اولاد کا ہونا آپ کا ہجو امرہ کے لیے روانہ ہونا روزہ رسول پر سلام بھیجنا اور روحن سے نبی پاک کا جواب دینا وفات کے بعد روزہ رسول میں آپ کا دفن ہونا یہ سباب کی واضح نشانیاں ہیں نیزے یاجوج ماجوج کا انکل نہ آپ کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد دعوال عرض سورج کا مغرب سے طلوع ہونا مومن اور کافروں کے درمیان امتیازی نشانات لگانا قرآن پاک کاسیروں اور عصیفوں سے اٹھ جانا ہوگا قیامت اس وقت تک نہیں آسکتی جب تک قرآن پاک اس دنیا میں موجود ہے چھٹی نشانی یاجوج ماجوج کا خروج چھٹی علامت یاجوج واو ماجوج کا خروج ہے جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ہی ہوگا ان کی وجہ سے زمین میں فساد ہوگا بلاخر حضرت عیسیٰ کی بددہ کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے اور بڑے بڑے پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھنکے گے پھر زور کی بارش ہوگی تفکن ختم ہوگا اور بارش کی وجہ سے صفائی ہو جائے گی ساتھویں آٹھویں نوویں نشانی زمین میں دھنسائے جانا ساتھویں آٹھویں اور نوویں علامت زمین میں لوگوں کو دھنسائے جانے کے وہ تین واقعات ہیں جن میں سے ایک مغرب میں ایک مشرق میں اور ایک جزیرہ عرب میں پیش آئے گا گو کہ انی لاکھوں میں خصف کے ایسے واقعات بارہ مرتبہ پیش آ چکے ہیں لیکن حدیث کی صحیح و سباق سے واضح ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب پیش آنے والے ایسے واقعات ماضی کی نسبت بہت زیادہ ہولناک اور خطرناک ہوں گے ان کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے اور ان کے نتیجے میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا دسویں نشانی آگ کا خروج دسویں اور آخری علامت سرزمین یمن سے ایک آگ کا خروج ہے جو لوگوں کا پیچھا کرے گی اور انہیں گھیرگھار کرمل کے شام میں جمع کر دے گی خلاصہ کلام یہ کہ قیامت سے پہلے ان دس علامتوں کا پورا ہونا ضروری ہے آج کے جدید دور میں کئی لوگوں نے ڈیڑلائن دی ہیں کہ قیامت اس تاریخ کو آنے والی ہے لیکن مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ نبی پاک کے ارشادت سچے اور پکے ہیں جب تک یہ علامات پوری نہ ہوں گے قیامت نہیں آئے گی اللہ پاک ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے اور بگیر حساب وقت آپ کے جنت میں داخل فرمائے آمین یاری بلالی